اگر آپ پودھر دیکھیں گے حضرت علی کی دشمنی میں تو جنہیں ناس بھی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو ایک رد عمل کا شکار ہو کر حضرت علی کو سب و ستم کا حدف بلاتا ہے حضرت علی پر تحمتیں لگاتا حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ امیدوار سے خلافت کے ان کے اندر امیدواری تھی حضرت علی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کا کوئی کسی درجے میں بھی مازاللہ ثمہ مازاللہ ان کا بھی حضرت عثمان کی شہادت میں پتشمتی سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں میرے نزید یہ لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں در حقیقت سننی نہیں ہے یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا نے کیا تھا حدف تو ایک ہی ہے صحابہ کو مستہم کر دو صحابہ کی سیرتوں کے اوپر دعو لگا دو اصل دعو کہاں لگا محمد الرسول اللہ کی ذات پر لگا یہ صحابہ ہے کون یہ تو محمد کی تربیت کا شاہکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی دعوت اور تعلیم اور تلقیم اور تربیت اور تذکیہ کے اعلیٰ ترین نمونے کون ہیں یہ تو صحابہ کرام جلخت اگر اپنے پھن سے پہچانا جاتا ہے تو انہی سے تو پہچانے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک عام کلاس کے اندر بھی جاتے ہیں تو اگر کلاس کا ریزل اچھا ہے تو کریڈٹ کسے دے دیں اس کے استاد کو اور کلاس کا ریزل خراب آرہا بحثیت مجموعی تو کس کو آپ مورد ایلدام سہرائے گے اس کے استاد کو تو معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں کوئی چاہے ابو بکر عمر اور عثمان کی صیرت کو داغذار کرے چاہے حضرت علی کی صیرت کو داغذار کرے بات تو ایک ہی ہے چاروں اسی درست کے پھل ہیں چاہے ادھر سے تیر چلا دو چاہے ادھر سے تیر چلا دو تیر تو پہنچے گا محمد الرسول اللہ کی ذات پر ہاں یہ حکمت ہے یہ ذہانت ہے کہ براہ راست حضور کو اگر کئی حضرت بنائیں گے تو شاید خون کی ندیہ بہ جائیں ذرا اسے نیچے اتر کر یہ بڑی ایک ایک بہت ترقیب اچھی ہے جو سوچی عبداللہ ابن سب آنے اور اس کے جو بھی ساتھی تھے کہ اس طریقے سے صحابہ کی صیرت کو مشکوق بنا دو تو در حقیقتت تو جو بات آئے گی زد آئے گی ناویک نے تیرے سید نہ چھوڑا دوانے میں کہا جائے گا یہ تیر یہ تیر تو جائے گا محمد الرسول اللہ لہذا جو بھی یہ شخص کرتا ہے چاہے وہ حضرت عثمان کی صیرت پر حملہ کرے چاہے حضرت علی کی صیرت پر حملہ کرے بات تو ایک ہے چاہے کوئی شخص جو ہے وہ عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہوا کی صیرتوں کو داردار کرے چاہے حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین کی صیرتوں کو داردار کرے بات ہوئی جائے گی تو در حقیقت میرے نزدیک ایسے لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو کتنے ہی بڑے سننی سمجھتے ہوں جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اس طرح کا کوئی حملہ کرے گا ان کی نیت پر کوئی شک کا اظہار کرے گا ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو میں نے گنوا دی ہیں اگر وہ کہے گا میرے نزدیک و دائرہ اہلِ صلی اللہ سے خارج ہو بات چاہے وہ اپنے آپ کو کتنے ہی بڑا سننی سمجھتا ہو بات وہ وہ کر رہا ہے جو اصل میں گویا کہ آلہِ کار بن گیا ہے وہ حضور کے دشمنوں کا حضور کے صحابہ کے دشمنوں کا اس لیے کہ جیسے ابو مکن و عمر و عثمان صحابہ ہے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں محمد الرسول اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک بات تو میں نے اس حدیث کے حوالے سے بیان کرنی تھی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھتی اب آئیے جو میں نے مزاج کی اتنی لمبی چوڑی بحث کی ہے آپ بھی جاننا چاہتے ہو کہ میں حضرت علی کو کہاں رکھتا ہوں